اسلام علیکم دس is ڈاکٹر ویسی میرے ساتھ ہے ڈاکٹر طیبہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جگر پہ چربی فیٹی لیور ہر دوسرا بندہ یہ لے کے پھر رہا ہے اور کترے سالوں سے جو ہے یہ اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا اور بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ فیٹی لیور کو اگر ٹھیک نہ کیا جائے تو آگے جا کے وہ جگر کو ختم کر سکتا ہے اور جگر فیل ہو سکتا ہے تو فیٹی لیور بہت آسانی سے آٹھ سے بارہ ہفتوں میری دو سے تین ماہ میں ریورس کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک غزائی بیماری ہے تو آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر طیبہ ہمیں بتائے گی کہ فیٹی لیور کو ریورس کرنے کے لیے کون سی ڈائیٹ ہے جو سب زیادہ افیکٹیو ہے تو ڈاکٹر طیبہ یہ بتائیں کہ فیٹی لیور کو ریورس کرنے کے لیے جو افیکٹیو ڈائیٹ ہے وہ کون سی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو فیٹی لیور ہے یہ ہوتا کس وجہ سے انسولین ریزیسٹنس اس کی بیسیک کاز ہے کیوں نہ ہم اس کو ٹھیک کریں جب ہم اس کو ٹھیک کریں گے تو فیٹی لیور ہوت بہ ہوت ریورس ہو جائے گا تو انسولین ریزیسٹنس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سب سے اپرووڈ اور اچھی ڈائیٹ جو ہے وہ ہے کیٹو جینک ڈائیٹ تو ایک تو ترپیوٹی کیٹو جینک ڈائیٹ آپ نے فالو کرنی ہے اور دوسرا انٹرمیٹرن فاسٹنگ یہ دو چیزیں جو آپ نے کر دی ہیں جو فیٹی لیور ہے اس کو ریورس کرنے کے لئے اچھا تو دکٹر بھائی لوگوں کو یہ پتا چلنا ضروری ہے کہ اس کے لئے کوئی گولی نہیں ہے جب تک آپ کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک فیٹی لیور نہیں ٹھیک ہوگا کیونکہ یہ ڈائیٹری ڈیزیز ہے تو ڈائیٹ ٹھیک ہوگی تو یہ ڈیزیز بھی ٹھیک ہو جائے گی تو اب بات کریں گے کہ کیٹو ڈائیٹ ہے کیا کیٹو ڈائیٹ ہوتی ہے سیمٹی فائی پرسنٹ فیٹ ٹوینٹی پرسنٹ پرٹین اور فائی پرسنٹ کاربز ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ فائی پرسنٹ کاربز کیسے ہوں گے فائی پرسنٹ کاربز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زیادہ جو اس کاربز کی سورس جو آپ نے استعمال کرنے ہیں وہ ہوں گی ویجیٹیبل سے آپ نے لے لیا ٹھیک ہے اور یہ جو سیریلز وغیرہ ہوتے ہیں روٹی چاول یہ چیزیں آپ نے نہیں لینا یہ سورس بلکل بھی الونی ہیں ایکیو پر جی طرح بھی ہیل دی لکھاؤنا یہ نہیں لینا چاہے وہ کتنی کوئی ملٹی گرین یا کچھ بھی لکھاؤ یہ نہیں لینا یہ سب کاربز ہیں بلکل اور اس کے علاوہ آپ جو 50 to 60 گرامز جو ہیں آپ اس میں اپنی ڈائیٹ میں فروٹس انکلوٹ کر سکتے ہیں فروٹس وہ والے جو کہ کیٹو فرینڈی فوڈ ہوتے ہیں جیسے بیریز وغیرہ ہو گئے ٹھیک ہے نٹ سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ڈائیٹ کے اندر اچھا اب یہ اگر آپ نے اپنا ویڈیٹیبل انٹیک چک کرنا ہے کیونکہ اکسے لوگ نٹ سے ویڈیٹ پر نکال کے نٹ سے ڈائیٹ پر نکال کے اس کو فولو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو کیٹو جنگ ڈائیٹ آپ فولو تو کر رہے ہوں گے لیکن کیا پتہ وہ درٹی کیٹو خواب کر رہے ہوں کیونکہ آپ نے اس پہ ویڈیٹیبل کا انٹیک نہیں رکھا پھر کانسٹیپیشن کے مسئلے اور وہ کانسٹیپیشن ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہے آگے پائلز بنا دیتی ہے ٹھیک ہے اچھا جو آپ نے ویڈیٹیبل کا انٹیک اپنا چیک کرنا ہے وہ کس طرح سے ہوگا کہ آپ نے اپنا ویٹ لیٹ سے اگر آپ ایٹی کیجی کے ہیں تو آپ نے اس کو 10 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو اتنے گرامز آف ویڈیٹیبلز آپ نے پر ڈی جو ہوتی ہے کانسٹیوم کرنی ہے یہ ہو گئی تو یہ تو ڈاکر تہبہ یہ کافی زیادہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہنگرڈ کیجی کا بندہ ہے تو یہ تو تقریباً ایک کلو جو ہے سبزی تو اس کو کھانا مشکل نہیں ہوگا جی اس میں اس طرح سے نا کہ آپ نے 50 پرسنٹ رو کانسٹیوم کرنی ہے جیسے سیلیڈ میں جیسے کھیرا ویڈا ہو گیا اس طرح سے اور 50 پرسنٹ آپ اس کو کھٹ سکتے ہیں آپ اس کو سٹیم کر سکتے ہیں آپ اس گرل کر سکتے ہیں آپ اس کو سوپ بنا سکتے ہیں آپ اسے کیسے چکن کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں سبزی میں استعمال اس طرح کی سبزی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اپنا ویڈیٹیبل کا انٹیک رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے دو سے تین انڈے استعمال کرنے وہ آپ نے لینا ہے زردی سمیت پورا کیونکہ کیلوریز زیادہ اس میں ہوتی ہیں ٹوٹل ایک ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لینا ہے اس کے علاوہ ونس او وی کپ تھرٹی ٹو فورٹی گرامز آپ لینٹلز بینز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ لے سکتے ہیں آپ اسی چکن کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں باقی سبزیاں ایڈ کر کے اس پر مکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اپنا پروٹین انٹیک اس طرح سے کرنا ہے فلیک سیرز یا سیرز جو ہوتے ہیں فیفٹین گرام پر ڈے آپ کو لے سکتے ہیں فیفٹین گرام لیکس اوپنی ٹیبل سپون آپ نے پر ڈے لے سکتے ہیں اس سے پروٹین بھی پوری ہو جائے اور بھی ان کے بڑے ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں ہاں 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 بینیلنس میں ہے یہ جو اپنے بڑی اچھی بات کی لگتا ہے با کہ ہفتے میں ایک دفعہ اگر 30-40 گرامز ہم دال لے لیں تو اس سے یہ کہ تھوڑی سی روٹین بھی چینج ہو جائے گی تھوڑا سا ذائقہ بھی چینج ہو جائے گا لیکن زیادہ نہیں لینی کیونکہ دالوں میں بھی کاربو ہائیڈریٹس بینز میں بھی کاربو ہائیڈریٹس بہتے ہیں زیادہ بیلکل اچھا یہ ہو گئے 5% کارپس 20% روٹین اب باقی رائے گے ہمارے 75% فیٹ 75% فیٹ آپ نے کہاں سے لینا ہے آپ نے اولیو آئل یوز کرنا ہے کوکونٹ آئل یوز کرنا ہے دیسی گھی یوز کرنا ہے کریم یوز کر سکتے ہیں گھریک یوگرٹ یوز کریں چیز یوز کریں ان سب چیزوں سے آپ نے اپنا فیٹ لینا ہے جو یہ ہیلڈی فیٹس ہیں آپ ہیلڈی فیٹس لیں گے آپ یہ کانولا یہ کوکنگ آئل جو ہیں یہ آپ نے یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہماری یوگر کیٹو ڈائیٹ فیٹی لیور کو ریورس کرنے کے لئے اس کے علاوہ جو ہے انٹرومیٹن فاسٹنگ آپ نے کرنی ہے فیٹی لیور کو ریورس کرنے کے کیونکہ فاسٹنگ کے دوران یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو آپ کے utilize ہو رہے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیور میں سے ہوتہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہتم وہاں سے ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ فاسٹنگ کرتے ہو ٹھیک ہے آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے کیٹو ڈائیٹ کرنی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اپل سائیڈر ویننگر جو ہوتا ہے اورگینک اپل سائیڈر ویننگر سیپ کا سرکہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی بہت فائدہ بند ہے فیٹی لیور کے پیشنٹس کے لیے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ لے لیں ٹو اونس آپ لے لیں لیمن جوس یعنی کہ 50 to 60 ایمل آپ نے لیمن جوس لیا اس میں ٹو ٹیبل سپون اورگینک اپل سائیڈر ویننگر لینا ہے ٹو گلاس آف واتر لینا ہے ان کو مکس کرنا ہے اور آپ نے ایک گلاس پی لینا ہے صبح نہار مو اور ایک اپنے دن میں کسی بھی ٹائم پی سکتے ہیں یہ آپ نے دیلی لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے لینا ہے یہ تین چیزیں ہو گیا آپ نے اپنا وائدرمن سی کا انٹیک بھی دکھنا ہے اگر آپ کو اس کی دیفیشنسی ہے تو وہ بھی اپنے ڈائیٹ میں شامل کریں سپلیمنٹس میں میکا فیش جوتا ہوتا ہے ہمارا بہت اچھا ہے اس میں آپ کو فش آئل ملے گا وہ آپ استعمال کریں فیٹی لیور کو کیور کرنے میں بہت زیادہ وہ ایفیشنٹ رول پر کرتا ہے کرومیم بھی ہیلپ کرتا ہے کیونکہ کرومیم انسلین ریزیسٹیوٹی کو ٹھیک کرے گا اور جیسے وہ ٹھیک ہوگی انسلین ریزیسٹنس ٹھیک ہوگی تو ہمارا فیٹی لیور بھی ٹھیک ہو جائے گا تو آئی ہوپ کے میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا فیٹی لیور کو نظر انداز نہیں کرنا غفلتواری زندگی نہیں گزارنی کیونکہ آگے جا کے یہ فیٹی لیور بڑھتے بڑھتے بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ جسم میں بناتا ہے اور پھر آگے جا کے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں کہ اکثر کیٹو ڈائیٹ فالو کرنے سے ہمیں ہمارا لیور حراب ہو گیا جیسے کہتے ہیں لوگ گردے حراب ہوتے ہیں لیور حراب ہوتے تو یہ بھی ہم لوگوں کو بتاتے چلتے ہیں یہ بہت ہے کہ جو ہے ڈائیٹ کو ٹھیک کرنے کے لئے کیٹو ڈائیٹ استعمال ہوتی ہے کیوں کیونکہ جو کٹونز ہوتے ہیں اب جو کیٹو ڈائیٹ ہوتے ہیں اس میں جو ہماری فیٹ کا انٹیک زیادہ ہوتا ہے فیٹ کیا ہوتے ہیں وہ کٹونز میں کانبٹ ہو جاتے ہیں کون کرتا ہے ہمارا لیور ہمارا لیور فیٹ سخ کو کٹونز میں کنوٹ کر دے گا کہ کٹونز بڑڈی کو سیگ مل دیں گی جو اور زیادہ فیٹ سے آپ نے بوڈی کے اندر وہ سٹور نہیں کرنے تو اس طرح سے کیٹو ڈائٹ جو ہے فیٹی لیور کو ٹھیک کرنے میں استعمال ہوتی ہے یعنی کی کیٹو ہونس میں کنوٹ ہوتے جائیں گے تو جگر پر جتنی چربی ہے وہ ساف ہوتی جائے گی اور جگر بالکل ری فریش ہو جائے گا تو اس ویڈیو کی جو ہے نیچے آپ کو ساتھ دیٹیلز میں ایک فری فیٹی لیور کو ٹھیک کرنے کا ڈائٹ پلان بھی ہم شیئر کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اور صرف پڑھئے گا نہیں اس پہ عمل کیجئے گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو مقصد لوگوں تک صحیح میسیج صحیح انفرمیشن پہنچانا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو بروقت ہماری ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں اور آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں کومنٹس کریجئے گا ہمیں اور بتائیے گا موسیقی